اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ورڈز اور میں ہزنفر اقبال ہمارا سیارہ ایک بہت بڑی جگہ ہے اور کئی ہزار سال سے انسان اسے بڑے اور شاندار تعمیرات سے بڑ رہے ہیں جیسے عظیم الجسہ احرام بلندو بالا دیواریں گنجان آباد شہر اور بہت کچھ مگر زمین کی سطح سے لگ بگ دو سو پچاس میل اوپر واقعہ انٹرنیشنل سپیس ٹیشن آئی ایس ایس سے ہمارا یہ بڑا سیارہ کافی چھوٹا نصر آتا ہے یہاں مجود گر سڑکیں اور امارات نظروں سے اوجل ہو جاتی ہیں یہاں تاکہ عظیم و شاند تعمیرات بھی ایک نیلے سفید اور سوز رنگ کی دن میں گم ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی کچھ سٹرکچر ایسے ہیں جو زمین سے باہر خلا میں دائیس و میل کے فاصلے سے بھی نظر آتے ہیں ایسے سٹرکچر کون سے ہیں یہ سارے سٹرکچر آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے گیزہ کے عظیم احرام کیا آپ کو تصویر کے مرکز میں دو چھوٹے ستکونی سائے نظر آ رہے ہیں یہ سائے در حقیقت انسانوں کی تعمیر کردہ چند ذہن گمہ دینے والے امارات میں سے ایک ہیں اور یہ مصر میں دریافت ہونے والے احراموں میں سب سے زیادہ معروف ہیں یہ ہے گیزہ کے احرام ان تینوں میں سب سے بڑا لگ بگ پانچ سو فیٹ طویل ہے مگر خلا سے یہ مصری سہرہ میں ایک نننے نشان جیسا نظر آتا ہے رات کو شہروں کی روشنیاں رات کے وقت شہروں کو جگمگانے والی روشنیاں بے شک ستاروں کو آسمان سے غائب کر رہی ہوں مگر خلا سے دیکھا جائے تو بیشتر شہروں کی یہ مصنوعی روشنیاں اپنی کے خشام بناتی نظر آتی ہیں جن سے ان کے اردگرد کا علاقہ منور ہو رہا ہوتا ہے کینیکوٹ کاپر مائن امریکی ریاست جوٹاوا کے علاقے سالٹ لیک سٹی کے جنوب میں واقعہ یہ کان دنیا کی چند بڑی کھولی کانوں میں سے ایک ہے یہ ڈائی میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور چار ہزار فیٹ گہری ہے یہاں سب سے پہلے کان کنی کا غاز انیسویں صدی کے آہر میں ہوا تھا ناسا انسان زمانہ اکدیم سے پلوں کو تعمیر کر رہے ہیں اور ہر دور میں ان میں بہتری ہی آئی ہے ان میں کچھ انجنرین کا شہکار بھی ہیں ایسے عظیم الجسہ برج پانیوں کے اوپر سے غزر کر آمد و رفت کو ممکن بناتے ہیں یہاں موجود تصویر آئی ایس ایس جانے والی ایک خلاباس نے لی تھی جو کہ امریکہ کے بے ایریا کی ہے دبائی کے پام آئی لینڈز یہ پام آئی لینڈز انسان کے تعمیر کردہ جزیروں کے مجموعہ پر مشتمل ہیں جو دبائی کے ساحل پر تعمیر ہوئے ان جزیروں کی تعمیر کے لیے مزدوروں نے حلیر فارس کی تیہ سے ریت کو نکالا اور اس کو ایسے انداز سے سپے کیا کہ وہ گہرے پانی میں جزیروں کی شکل احتیار کر گئیں کچھ جزیروں کو پام درختوں کی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے المیرہ کے گرین ہاؤسز جنوبی اسپین کے صوبے المیرہ میں ساحلی اراغے پر بڑی تداد میں گرین ہاؤسز کو تعمیر کیا گیا ہے جو چونسر ہزار رقمے پر پھیلے ہوئے ہیں یہاں ہر سال لاکھوں ٹن پھل اور سبزیاں اگائے جاتی ہیں جنہیں دنیا کے مختلف مقامات پر برامت کیا جاتا ہے مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان گرین ہاؤسز کو خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کی سرحل یہ دونوں ممالک روایتی حریف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دونوں کی سرحلی لکیر پر فلڈ لائٹس کو رات کو جلایا جاتا ہے تاکہ اصلی، ٹریفکنگ اور دیگر جرائم کو روکا جا سکے یہ روشنیاں اتنی زیادہ روشن اور نارنجی رنگ کی ہوتی ہیں کہ انہیں آئی ایس ایس سے بھی شنات کیا جا سکتا ہے اس تصویر میں اوپر کا روشن حصہ انڈیا جبکہ اس سے نیچے پاکستان کا ہے ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ بھی کسی ایسے مقام کو جانتے ہیں جو کہ آئی ایس ایس سے نظر آ سکتا ہے تو آپ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر اس جگہ کا ضرور بتائیں موسیقی